السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں بیٹھا ہوں جامعہ مخصن علوم کے شعبہ تحفیظ القرآن میں جہاں بیٹھ کر میں بچوں کا جائزہ لیتا ہوں دوستو یہ بچہ جو ابھی داخل ہوگا اس کا قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے اور اب یہ اپنا آخری سبق سنانے کے لیے میرے پاس آیا ہے تاکہ میں سن کر اس کی اصلاح کروں اور جو گلتیاں ہوں کمیاں ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا سنانے ہیں آخر سبق جی سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الاخلاص مکیہ یا سورة مکیہ آیاتها جا رکوعها ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہم احد اللہم الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد دوستو مدرسہ میں چھٹی ہو چکی تھی اور یہ دونوں بچے آپس میں پارا سنانے میں مصروف تھے اپنے آپ کو نکھارنے میں اپنی اصلاح میں مصروف تھے اگر آپ بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی چھٹی کے بعد دھوپ کا لطف اٹھانے کے لیے تمام طلبہ مدرسہ کے گراسی پلات میں موجود تھے چھٹی کے بعد میں سیدھا جامعہ مزیر النور کے گرون میں پہنچا تاکہ میں آپ کو نات سنا سکوں دوستو اگر آپ لوگ فضول قسم کے ٹرینڈ سے فارغ ہو چکے ہوں موے موے نکدہ کوکا اور میری جان اس طرح کے ٹرینڈ سے فارغ ہو چکے ہوں تو اب ذرا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ 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 الل ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام ہر شیفانی اس دنیا کی باقی تیرا نام مولا گھر جاتے ہوئے میری نظر اپنے بھائی پر پڑی تو میں نے کہا کیوں نہ میں ان کو سلام کر لوں مبارکم السلام حضرت کیسے ہیں خیرے سے حضرت کیسے ہیں السلام علیکم کیسے ہو کب بھائی اکراتی سے آج دو دن ہو گئے دو دن ہو گئے یہ خالے کیوں ہیں یہ سیٹنگ ہو رہی ہے اچھا جی ٹھیک اور اب میں اپنے بھائی امیر کے ساتھ صدو کی ون ٹن پر بیٹھ کر گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا اثر کی نماز کے بعد کاری کاشف صاحب کی کلاس کا بچہ محمد خوبیب کے حفظ قرآن کی تقریب تھی کاری کاشف صاحب کی دعوت پر میں بھی مدرسان پہنچا کاری کاشف صاحب نے بچوں کو نظموں زب سے بٹھا دیا تھا اور بزم اچھی طرح سچ چکی تھی موسیقی موسیقی دوستو اس بچے محمد فرحان نے بڑی عمدگی کے ساتھ ماں پر اشعار کہے ماں کی شان میں نظم کہی جو یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کومیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا دوستو اب محفل کے خصوصی مہمان مولانا احمد الرحمن درخواستی اور مولانا زیاء الرحمن درخواستی تشریف لا چکے تھے اور اب بچہ اپنا آخری سبق سنائے گا رحمان الرحمن الرحیم سورة الإخلاص مکی یہ سورة مکی ہے آیاتها جا رکو رہا اید قل مو اللہ مآحد اللہ مصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو خفواً احد سورة الفلق مکیہ سورة مکیہ آیاتها بعد رکوعها اید بسم اللہ الرحمن الرحیم ول اعوذ برد بلق من شر ما خلق دوستو بچے کی اس ختم قرآن کے دعا میں آپ بھی شریک ہو جائیں اللہم آنس وحشتي فی قبری اللہم ارحمني بالقرآن العظیم وَجَعَلْ مُلِئِ اِمَامًا وَنُورًا وَغُتًا وَرَحْمًا اللہم مذکرنی منهما نسیر وَعَلِّنِي مِنْهُمَا جَجِرْ بچے کی دعا مکمل ہوئی تو اب باری تھی تقریب کی اختتامی دعا کی جو کہ مولانا احمد الرحمن درخواستی صاحب نے کی بطiau کا شم�ہ مِن بَالِدِنِ بِمَا عَضِي مِنْ وَعَافِنِا بِمْ مَنْ عَتِيّ وَتَلَّنَا بِمَنْتَوَمُنُّ اور اسی کے ساتھ یہ تقریب مولانا احمد الرحمن درخواستی صاحب کی دعا کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی تمام طلبہ اور اسازہ نے محمد خبیب کو حفظ قرآن پر بہت بہت مبارک بات دی اور اسے ہار بھی پہنائے دوستو کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ والدین جن کے بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور کتنی مبارک محفل ہوتی ہے بچے کے حفظ قرآن کی محفل جہاں سبھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور بچے کے لیے اس محفل کی کیفیات کو بھولانا عمر بھر ناممکن ہوتا ہے اور یہاں مدرسہ کی انتظامیاں مدرسہ کے استاد بچے کے تمام رشتہ دار اور بچے کے والدین صرف اسی لیے جمع ہوئے تھے کہ بچہ کی حوصلہ حفظائی ہو اور وہ بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکے دوستو اگر آپ بھی حافظ بنے ہیں تو یقینا یہ گھڑی آپ کے لیے ابھی تک بھی ناقابل فراموش ہوگی تقریب کے بعد بچہ کے والدین کی طرف سے بچوں کے لیے طلبہ کے لیے اسازہ کے لیے تعام کا انتظام کیا گیا تھا دوستو اب میں گھر جا رہا تھا اور میں بھی بچہ کے حفظ قرآن پر بہت خوش تھا اور مجھے بھی بچہ کے حفظ قرآن پر مٹھائی کا ڈبا پیش کیا گیا تھا ایک بچہ کو حافظ بنانے میں طالب علم استاد بچہ کے والدین اور مدرسہ کے انتظامیاں ان چاروں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان چاروں کو اپنی شایان شان عجر عظیم اتا فرمائے دوستو یہ تھا میرا مختصر سا مگر شاندار ولاق اگر آپ کو بسند آیا ہو تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نسلوں میں قرآن مجید کے نور کو پھیلا دے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن مجید کے نور سے منفر فرما دے اور ہمیں شب و روز قرآن کی دلاوت کرنے والا بنا دے